ہی فرینڈز ویلکم ٹو دہ نائز جون اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے دنکائی ائرپورٹ کے بارے میں ویڈیو سرو کرنے سے پہلے آپ سے کریں گے ایک ریکویسٹ کی اگر آپ نے ابھی تک ہماری چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیں تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتے رہے ہیں تو ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریے دوستو جھارکن میں کافی دسکوں سے پیکاس نہیں ہوا لیکن اب کئی دسکوں بعد جھارکن نے رفتار پکڑ لی ہے اسی پیکاس کو اور رفتار دینے کیلئے کیندر سرکار کے ساتھ جھارکن سرکار دمکا ائرپورٹ کو چالو کرنے کی گوشنا کیے دمکا میں ہوای اٹے اڑان کے لئے تیار ہیں نیچی کمپنی سپائس سپائس جیڈ دمکا سے ہوای سیوہ مہیا کرانے کے لئے ادھکرط ہو گئی ہے دمکا سے کولکتا کی بیچ دسمبر سے اڑان سیوہ شروع کرنے کا لکش رکھا گیا ہے آن لوگ چھوٹے سہروں کے لئے ایک دو ہزار میں اڑان بھر سکیں گے کولکتا کے بعد پٹنا دربھنگا رانچی کانپور لاتیہار تیوگھر مومبئی دیل ہی جیسے سہروں کے لئے اڑان سیوہ شروع کریں ہوگی نگر بیمان بیبھاگ نگر بیمان بیبھاگ کے سچی پربین کمار نے اس کے بارے میں جانکاری دی کچھ دنوں پہلے مکہ منتری نے بھی ہوای سیوہ جل سے جل شروع کرنے کی اردیش دیئے تھے دمکا سے ہوای آترا کا سپنا سوجوئی لوگوں کے لئے انتیجار کا سمائے آخر کار ختم ہو گیا دمکا ہوای آترا کے ورطمان میں چار ہزار فٹ لمبا رنوے ہے جو چھوٹے بیمان سے اڑان بھرنے کے لئے پریابت ہے لیکن کچھ دن پہلے جھارکنٹ ذرکار کی دوارہ یہ اعلان کیا گیا تھا کہ اور دو ہزار فٹ رنوے کو لمبا کیا جائے دوستو اگر آپ جھارکنٹ سے ہیں اور اگر آپ دمکا سے ہیں اگر آپ دمکا واسی ہیں تو یہ ویڈیو دیکھ کر آپ کو بہت پراؤڈ فیل ہوگا لیکن یہ بات تو تہہ ہے کہ 2019 کے انت تک یہ ائرپورٹ چالو کر دیا جائے گا دوستو اگر ہمارا ویڈیو آپ کو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو سیئر کریں آپ کا بہت ملی سمجھ دینے کے دھنیواد ملی